بسم اللہ الرحمن الرحیم انگلیش و درشد کے معزز ناظرین اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب جی آف مالٹا یہ ٹوپک ہے جناب آج کے درامے کا جس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طرح انسان دوسرے انسان کو دھوکہ دینے کی کوشش میں ہوتا ہے اللہ کی پرستش کو چھوڑ کے دنیاوی لذتوں میں اُلج جاتا ہے جی ہاں ایسا ہی کچھ حال آج ہم جی آف مالٹا میں ڈسکس کریں گے جیو یہودی کو کہتے ہیں اور مالٹا آپ جانتے ہیں ملک کا نام ہے جس کے گورنر کا نام ہے فرینز اصل میں یہ ڈراما ایک یہودی کی روایتی مکاری کے اردگرد کنتا ہے اس ڈرامے میں ویلن صرف یہودی بارباس ہے یہ ڈرامے کا سب سے بڑا کردار ہے جسے ہم مجسم شیطان بھی کہہ سکتے ہیں اور ڈرامے کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایٹلی کے بدنامے زمانہ سیاسی مفقر مقابلی کی تقریر سے ہوتا ہے جس میں ناظرین اس سے ڈرامے کا خیم بھی سمجھتے ہیں اور جب ڈرامے کا آغاز ہوتا ہے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو مالٹا کا گورنر فرنیس ہوتا ہے وہ ایک میٹنگ کے احتمال کرتا ہے اور اس میں دعوت دیتا ہے کہ یہودی بھی اس میٹنگ میں شامل ہو لیکن یہودی چونکہ مکار ہوتا ہے اس کو پتا چل جاتا ہے کہ یہاں پر مجھ سے خراج کا یا ٹیکس کا مطالبہ کیا جائے گا چونکہ یہ بڑا امیر ترین ہوتا ہے اور یہ اپنی طور سے کافی لگاؤ رکھتا ہے پیار کرتا ہے یہ اپنے خراج نہیں دینا چاہتا اس وجہ سے وہ اس میٹنگ میں شامل نہیں ہوتا اور میٹنگ میں شامل نہ ہونے کی وجہ سے جو مالٹا کا گورنر ہے وہ پھر ایک پنشمنٹ کا اعلان کرتا ہے اور وہ کیا کہتا ہے کہ جو لوگ خراج نہیں دیتے ان سے تیس دن کی محلت ان کو دی جاتی ہے اگر وہ تیس دن کے اندر اندر اپنی خراج کا رقم کو بندوبست نہیں کرتے تو پھر ان کے ساتھ یعنی ان کی آدھی دولت پر قبضہ کر لی جائے گا اور اگر یہودی بھی اس ٹیکس سے بچنا چاہتا ہے تو اس کے پاس دو آپشن ہیں یا تو وہ اپنی آدھی دولت مالٹا کی گورنر میں مالٹا کی حکومت کو جمع کرائے گا یا پھر اپنا مذہب چھوڑ کر عیسائی بن جائے گا اور اگر وہ اس حکم کے خلاف ورسی کرے گا تو اس کے خلاف آواز بلند کرے گا تو اس کی تمام دولت پر قبضہ کر لیا جائے گا لیکن چونکہ یہودی بڑا مکار ہوتا ہے میٹنگ میں موجود نہیں ہوتا اس لئے وہ اپنی آدھی دولت دینے سے بھی انکار کر دیتا ہے لیکن چونکہ مالٹا کا گورنر اس وقت اثر اور سوخ والا ہوتا ہے آرمی ہوتا ہے اس کے پاس تو وہ اس کا گھر بار پر قبضہ کر لیتا ہے اس کی تمام دولت کو قبضے میں لے لیتے ہیں اور یہودی جس کا نام بارباس ہے وہ اس صورتحال سے کافی دوچار ہوتا ہے اور وہ ان سے بدلہ لینے کی سوچ لیتا ہے اور اس سارے ڈرمے ہم دیکھیں گے یہودی اور جو باقی کردار آئیں گے جس میں اس مالٹا کے گورنر فرنیس کا بھی ہے میتھائیس کا ہے لوکوڈوک کیا ہے ایتھا مورس کا ہے یہ سارے کے سارے دوستے سے بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں اور سارے کے سارے مکار کردار یہاں پر دکھائے گئے ہیں یہودی اپنی بیٹی کو اپنے اس گھر میں بیجتا ہے جو ترک حکومت نے اپنے اختیار میں لے لیا تھا اور جہاں پر وہ عیسائی مذہب اختیار کرنے کے لیے یعنی ان کے نن بڑھنا چاہتا ہے اس کے اپنے بیٹی کو کہتا ہے کہ وہ نن بڑھنا چاہتی ہے وہ اس گھر میں جائے اور اس گھر کے سین میں چونکہ کافی سارا خزانہ چھپا ہوا ہے کسی طریقے سے وہ خزانہ وہاں سے باہر نکالا جائے چنانچہ بیٹی اپنے باپ کی کہی ہوئی تدابیر کے مطابق عمل کرتی ہے اپنے والد کی ہدایات پر عمل کرتا ہوئے عیسائی مذہب اختیار کرنے کا ڈرامہ کرتی ہے اور رات کے تاریخی میں تمام دولت نکال کر اپنے باپ کے حوالے کر دیتی ہے یہودی کی بیٹی جس کا نام ابی گیل ہے وہ مالٹا کے ایک نوجوان جس کا نام میتھائیس ہے اس کو پسند کرتی ہے اس سے شادی کی خواہش بھی کرتی ہے اور یہ نوجوان بھی اس سے شادی کا خواہش مند ہوتا ہے لیکن دوسری طرح جو مالٹا کا گورنر ہوتا ہے اس کا بیٹا لڈوک وہ بھی اس یہودی کی بیٹی ابی گیل کا عاشق بن جاتا ہے اور چونکہ دونوں نوجوان عیسائی ہیں اس لئے یہودی بھارباس ان دونوں کو تباہ کرنے کے ایک ترقیب سوچتا ہے یہ جن میں رکھے گا کہ یہ یہودی ہے اور جنہوں نے ان کے گھر بار پر قبضہ کیا ہے وہ عیسائی ہیں اب لڑکی اس کی بیٹی ابی گیل جس لڑکے پر عاشق ہوتی ہے وہ بھی عیسائی ہے اور بادشاہ فرم نے اس کا بیٹا وہ بھی عیسائی ہے وہ اپنی بیٹی ابی گیل کو ہدایت دیتا ہے کہ وہ دونوں نوجوانوں سے الفت کا اظہار کرے اور دونوں کو یہ تاثر دے کہ وہ ان سے محبت کرتی ہے اور ابی گیل اس بات پر احتجاج بھی کرتی ہے کیونکہ وہ میتھائیس کو دل سے چاہتی ہے لیکن باپ کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ یہ ڈراما کرتی ہے اور ڈراما کرنے کے لیے ایک سکیم کے تحت پہلے لڑویک کو اپنے گھر بلاتا ہے اس کا والد اور اوپر سے ابی گیل کو ملنے کا موقع فراہم کرتا ہے اور پھر میتھائیس کو بھی وہیں بلا لیتا ہے جب میتھائیل اور لڑویک دونوں ایک دوسرے کو وہاں پر دیکھتے ہیں تو دونوں ہی آگ بگولہ ہو جاتے ہیں نتیجہ تن دونوں دوستوں کے درمیان نفرت کا بیچ بونے میں بارباس کامیاب ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ ایک جلدی خط میتھائیس کے طرف لڑویک کو لکھتا ہے جس میں وہ اس کو دھمکی دیتا ہے کہ وہ اس کے معاملے میں اس سے دور رہے اور یہ خط وہ ایک اتھامور یہ بھی ایک اس کا ذر خرید غلام ہوتا ہے اس کا ذریعہ روانہ کرتا ہے دراصل جو اتھامور ہے یہ بھی یہودیوں کی طرح عیسائیوں سے نفرت کرتا ہے اور سیاہ کرتوتوں کا حامل شخص ہے چنانچہ اس سازش کے نتیجے میں یہودی دونوں نوجوان لڑویک اور میتھائیس کو ایک دوسرے کے ہاتھوں قتل کروانے میں کامیاب ہوتا ہے اور اپنی پہلی اچال میں یہ اچھی طرح کامیاب ہو گیا ہے دوسری طرف جب ابیگیل کو پتا چلتا ہے کہ اس کے لورز کو بھی قتل کر دیا گیا ہے عیسائی بڑھنے کے ارادہ کرتی ہے اور عیسائی پادری کے سامنے عیسائی مذہب قبول کر لیتی ہے لیکن جب اس کے والد یہودی کو اس ساری صورتحال کا پتا چلتا ہے تو وہ ایک اور سازش تیار کرتا ہے اور اپنے غلام اتھامور کو زہر علود چاول دے کر کھانے کے لیے اس چرچ میں بھیج دیتا ہے چونکہ عیسائی ایسٹی جوک کا دن منا رہی ہوتے ہیں اس لئے اتھامور یہ زہر علود چاول خموشی سے چرچ کے دروازے پر بطور خیرات رکھ کر واپس آ جاتا ہے اور یہ زہر علود چاول کھا کر تمام ننز مر جاتی ہیں ننز کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا جیسے یہودی کی بیٹی وہاں پر مذہب قبول کرتی ہے تو عیسائیوں میں یہ بات کی جاتی ہے جب کوئی مذہب قبول کرتا ہے تو اس کو کچھ دن کے لیے رہائش کھانا پینا بغیرہ یعنی کہ ان کو اپنی کفالت میں لے لیا جاتا ہے یہاں پر اس وقت عیسائیوں کو چرچ میں جتنی بھی کفالت میں خواتین تھی جنہوں نے یہ زہر علود چاول کھایا تھے جس میں یہودی کی بیٹی ابیگیل بھی شامل ہوتی ہے لیکن مرنے سے پہلے وہ تمام چیزیں عیسائی عقیدے کے مطابق اپنی تمام گناہوں کا اعتراف کر لیتی ہے عیسائی پادری کے سامنے لیکن گرچہ اس اعتراف گناہ کا خفیہ رکھا گیا تھا دونوں عیسائی پادری اب کیا کرتے ہیں اس یہودی کو بلیک میل کرنے کا منصوبہ تیار کرتے ہیں کیونکہ اس کی بیٹی نہیں ساری چیزیں ان عیسائیوں کو بتائی ہوتی ہیں لیکن یہودی چونکہ ان سے وہ زیادہ ہوشار ہوتا ہے اس لیے وہ بھی ایک سازش تیار کرتا ہے وہ ان عیسائی پادریوں سے کہتا ہے کہ وہ یہودیت کو چھوڑ کر عیسائی مذہب اختیار کرنا چاہتا ہے جو کوئی اسے عیسائی بنائے گا وہ اس پادری کو اپنی عادی دولت دے گا اب دولت کے حصول کے لئے دونوں عیسائی پادری اسے عیسائی بنانے پر مصور ہوتے ہیں ایک درستے سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں تاہم یہودی ان کو منع کرتا ہے اور جوکمو سے کہتا ہے کہ وہ رات کے ایک بجے اس کے گھر آئے اور اسے تنہائی میں ملے جوکمو کے جانے کے بعد یہودی اور اس کا غلام اتھمور پادری پر حملہ کر کے اسے مار دیتے ہیں اس کے بعد وہ اسے لاتھک سارے کھڑا کر دیتے ہیں جسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ پادری زندہ ہے اور کھڑا ہے یاد رکھے گا اس پادری کو بارباس اور اس کے غلام نے مارا ہے لیکن اس مقررہ وقت پر جب دوسرا یہودی گھر میں داخل ہوتا ہے تو اس کی نظر اس کے پر پڑتی ہے تو وہ سمیتا ہے کہ شاید دوسرا پادری اس پر حملے کے لئے کھڑا ہے چنانچہ وہ اپنی لاتھی اس کے سار پر مارتا ہے حالانکہ وہ پہلے ہی مرا ہوا ایک مجسمہ کھڑا ہوتا ہے وہ نیچے گر جاتا ہے اس اسنا میں یہودی یہودی اور اس کا جو غلام ہے وہ داخل ہوتا 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 ہے شاید دیتے ہیں کہ پادری نے دوسرے پادری کو مار دیا ہے اور چونکہ یہ معاملہ پھر عدالت میں رکھا جاتا ہے عدالت کی طرف سے اس پادری کو بھی پھانسی مل جاتی ہے یوں یہاں پر دوسری مرتبہ یہ یہودی کامیاب ہو رہا ہے پہلی دفعہ اس نے گورنر فریز کے ان دو آدمیوں کو مارا اور اب یہاں پر اس نے اپنی بیٹی اور بیٹی کا بھی بدلہ لے لیا اور ساتھ ان دو پادریوں کو بھی مار دیا اسی طرح ایتھامور ایتھامور کا ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ بارباس یہودی کا ایک غلام ہے ایک توائف جس کا نام بل میریہ ہے اس کے حسن کا عصیر ہو جاتا ہے لیکن بل میریہ ایک بڑی لالچی عورت ہوتی ہے وہ ایتھامور سے کہتی کہ اگر اسے یہودی کا کوئی راز معلوم ہے تو وہ اس کو بتایا تاکہ ہم یہودی کو بلیک میل کر کے اس سے رقم کا مطالبہ کریں چنانچہ ایتھامور ایک خط بل میریہ کے نوکر پیلیا بروزہ کے ذریعے بیٹا ہے اور یہودی سے رقم کا تقادر کرتا ہے اسی طرح وہ بار بار پیسن کو مطالبہ کرتا ہے اور یہودی کو بلیک میل کرتا رہتا ہے آخر تنگا کر یہودی ایک فرانسیسی گلوکار کا روپ تھا کر ایتھامور اور بل میریہ کے پاس پہنچ جاتا ہے وہ ان کے لئے بانسری بجاتا ہے اور انہیں پھولوں کے گلدستے پیش کرتا ہے دراصل ان پھولوں میں سے سلو پوائزن چھڑکا ہوتا ہے اور پھر بہانے سے وہ خود وہاں سے خائب ہو جاتا ہے اور کچھ دیر کے بعد بل میریہ اور مالٹا کے گوانپ فرنیز جا وہاں پہنچتے ہیں تو ان کا یہودی کے تمام جرائم کو مطالبہ علم ہو جاتا ہے یہودی کا غلام ایتھامور اپنے تمام جرائم کا اطراف کر لیتا ہے لیکن کچھ دیر بعد خبر آتی کہ یہودی کا غلام بل میریہ اور اس کے ملازم پلہ بروزہ کو زہریلے پھول سونگنے سے موت واقع ہوگی ہے گوانپ فرنیز اس پر یہودی کی گفتاری کا حکم دیتا ہے تاہم یہودی انتہائی چلاکی سے موت کا بہانہ کرتے ہوئے اس کی لاش فصیل سے نیچے پھینک جاتی ہے لیکن اس کہانی کے ساتھ ساتھ ایک پلات اور بھی یہاں ساتھ ساتھ چاہتا ہے مالٹا کے سیاسی حالات کے متعلق بھی چاہتا ہوتا ہے ہمیں پتہ جالتا ہے کہ مالٹا کے گوئرنس سپین کی طرح سے ترکوں کے خلاف مدد کی یقین دہانی کروائی جاتی ہے تو وہ ترکوں کو خرائج دینے سے انکار کر دیتا ہے اس پر ترک مالٹا پر چٹ دورتے ہیں اور مالٹا کا محاصرہ کر لیتے ہیں اسی محاصری کے دوران انہیں بھارباس کی لاش ملتی ہے جو دراصل مرنے کا بہانہ کر رہا ہوتا ہے بھارباس اب ترکوں کو اپنی مدد کا یقین دلاتا ہے اور اس کی مدد سے ترک ایک خفیہ راستہ کی ترکی مالٹا میں داخل ہوتے ہیں اور مالٹا پر قبضہ کر لیتے ہیں بھارباس کو اس کی خدمات کے سلے میں مالٹا کا گوئرنر بنا دیا جاتا ہے فرنیز اس کے تمام درباریوں جنرنیلوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اب بھارباس ایک اور چال چلتا ہے فرنیز کو کیسے نکلواتا ہے اور اس کے سامنے تجویز رکھتا ہے کہ وہ تمام ترک فوجیوں کو مروا دے گا اگر اسے کثیر مقدار میں دولت دی دی جائے فرنیز اس دعوت کو قبول کر لیتا ہے اپنے پلان کو عملی منصوبہ پہنانے کے لیے بھارباس ایک دعوت کا احتمام کرتا ہے جس میں ترک جنرنیل کیلیمیت اور دوسرے ترک فوجیوں کو دعوت دیتا ہے دراصل وہ دعوت کا احتمام ایک گہری کھائی کے اوپر کرتا ہے فرنیز کو کہتا ہے کہ جیسے ہی بگل بجے وہ اس رسی کو کٹ دے تاکہ کھائی کے اوپر جمائے گئے تخت ہٹ جائیں اور ترک کمانڈر اپنے فوجیوں کے ساتھ اس میں گھر جائیں لیکن فرنیز اب ایک چال چال رہا ہوتا ہے وہ بھارباس کی خوبیوں سے واقف ہوتا ہے کہ یہ کس طرح کا مکار آدمی ہے چنانچہ ترکوں کی آمد کے ساتھ جب بھارباس انہیں آگے آنے کی دعوت دے رہا ہوتا ہے تب فرنیز رسا کٹ دیتا ہے یوں یہودی اپنے انجام کو پہن جاتا ہے حالانکہ اس نے بسات بچھائی دی یہ ترک فوجوں کو اس کھائی میں گرانے کے لئے لیکن یہاں پر فرنیز اس کا کام تمام کار دیتا ہے اور گہری کھائی میں گر جاتا ہے جب ترک جنرل واپس جانے کے لئے مڑتا ہے تو فرنیز اسے روکتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس کے تمام ساتھی قیدی بنا لیا گیا ہے لہذا وہ اب تب ہی واپس جا سکتا ہے جب وہ مالٹا کو مناسب خراج ادا کریں گے جس میں ہم نے جی آف مالٹا کو پڑھا اس ڈرامے میں ہم نے دیکھا کہ مصنف نے ایک ایسی دنیا کا احوال بیان کیا ہے جہاں ہر ایک شخص دوسرے شخص کو تھوکھا دے رہا ہے اور خدا کی پرستک شوشائے جو دنیا کی دلکشی ہے اس میں کھوئے ہوئے ہیں ملتے ہیں ایک نئے لیکشٹر ساتھ تب تک انجوائے کیجئے ہیون آئیس دے اللہ حافظ